میں امران سعید کو کیا جواب دوں کالم نگار جویج چادری مجھے دو دن قبل سعید محمد امران نے ساربون فرانس سے اپنی اور اپنی ڈگریوں کی تصویریں بجوائیں یہ ماشاءاللہ فرانس کی دوسری بڑی یونیورسٹی سے نیٹ ورکنگ میں پی ایچ ٹی کی ڈگری لے چکا ہے اس کے والدنے اس کے علاقے والے یقین ان خوش ہوں گے کیوں؟ کیونکہ یہ میاں والی گاؤں نور ننگا کا پہلا پی ایچ ٹی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ امران سعید اب تیسری مرتبہ پاکستان آئے گا میرا نہیں خیال یہ آئے گا اگر یہ آنا بھی چاہے تو میں اسے مشورہ دوں گا تم یورپ یا امریکہ میں جاب کرو اور مطمئن اور شاد زندگی گزارو میرا خیال ہے یہ میرا مشورہ مان لے گا اب تک اس ملک کی خدمت کا کیڑا یکین ان مر چکا ہوگا میں کہانی آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو محمد امران سعید کے بارے میں بتاتا چلوں امران سعید نے بہریہ یونیورسٹی اسلام آباد سے بی ایس ٹیلی کاؤم انجینن کیا کلاس میں سلور میڈل لیا اور یہ ویلز برطانیہ چلا گیا اس نے وہاں سے موبائل اینڈ سیٹلائٹ کمیونکیشن میں ماسٹر کی ڈگری لی اور یہ اس کے بعد یورپین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کی سکولرشپ پر برلن اور پیریس چلا گیا اس نے وہاں سے انٹرنیٹ ٹیکنالوجی آرکیٹیکچر میں ڈگری لے لی چنانچہ ہم کہہ سکے ٹیلی کاؤم میں ایک پڑا لکھا شخص ہے محمد امران سعید کے والد اسلام آباد کے ایک یورپی فرن مشن میں فرائز سر انجام دے رہے ہیں امران سعید نے جولائی دوہزار بارہ میں برطانوی کے شہر ویلز گیمرگ یونیورسٹی سے عزاز کے ساتھ موبائل اینڈ سیٹلائٹ کمیونکیشن میں ماسٹر کی ڈگری لی ان پروجیکٹس کا مرکزی خیال ٹیلی کاؤم کا چوتھا سپیکٹرم تھا اس نے اس پروجیکٹ میں عزاز حاصل کیا اس سے قبل اس نے دوہزار دس میں بہریہ یونیورسٹی سے ٹیلی کاؤم انجینرنگ میں گریجیوشن کی اس نے 3.75 سی جی پی کے ساتھ اپنی جماعت میں دوسری پزیشن حاصل کی اس نے سیکرنڈری اور اس کے بعد کے تعلیم اسلام آباد مارل کالج سے حاصل کی تھی یہ ایک متواسط طبقے سے تعلق رکھتا ہے والدن میاں والی کے گاؤں نور ننگا سے اسلام آباد آ گئے تھے نور ننگا پنجاب کے سب سے زیادہ نظر انداز علاقوں میں سے ایک ہے دوہزار بارہ کے بعد زمین کے مسلسل کٹاؤ کی وجہ سے اس کا گاؤں مکمل طور پر دریاء برد ہو گیا اس کے بزرگوں کی قبریں تک پانی میں بہکیں عمران سعید کو بچپن سے بیرون ملک تعلیم کا شوق تھا اس نے بی ایس کیا تو اس کی والدہ نے اپنی تمام زیور بیج دیا اور ان کے پاس مانچ ملے کا ایک مکان تھا والد نے دس منٹ میں وہ مکان بھی بیج دیا عمران سعید کی پوری فیملی کا واحد سورس آف انکم والد کی تنخواہ تھی ان کا خاندان آج بھی اسی سورس پر پل رہا ہے مگر اس کے والدن سمجھتے تھے کہ بچوں کی تعلیم پر کی گئی سرمایہ کاری ان کے سب سے بہترین سرمایہ کاری ہے عمران سعید کی بڑی ہمشیرہ نے ایجوکیشن میں ماسٹر ڈگری لے رکھی ہے چھوٹی بہن نے ریاضی میں فرز ڈویجن کے ساتھ ماسٹر ڈگری اور ڈبل میت کے ساتھ گریچویشن کی جبکہ اس کے چھوٹے بھائی محمد عابض سعید نے چین سے زراد میں پی ایچ ڈی کی عمران سعید دوہری شہریت کا حامل تھا یہ جب چاہتا یورپ میں رہ کر کام کر سکتا تھا لیکن اس کے باوجود یہ جولائی دوہزار بارہ میں اپنے عویتن کی خدمت کے لیے پاکستان واپس آ گیا اس نے پاکستان آگے تقریبا ہر ٹیلی کام میں درخواست بھیجی ملک میں پین سو کمپنیاں ہیں سب کے پاس گیا لیکن کسی کمپنی نے درخواست مصول ہونے کی اطلاع تک دینا گوارہ نہیں کیا تاہم اسے کچھ نیجی کمپنیز سے کالیں آئیں لیکن انہوں نے نوکری دینے سے اس وجہ صرف معذرت کر لی کہ انہیں تجربہ کار انجینئر کی ضرورت تھی عمران سعید یہ جان کے احران رہ گیا کہ دنیا کا کوئی شخص نوکری کی یہ بغیر تجربہ کیسے حاصل کر سکتا تھا اس نے انہیں پیشکرش کی کہ میں تجربہ حاصل کرنے کے لیے بہت کم تنقاہ پر بھی کام کرنے کے لیے تیار ہوں مگر اسے کسی نے بھی گھاس نہ ڈالی اس نے کئی حکومتی اداروں میں بھی درخواست نہیں بھیجی لیکن اسے پینڈو ہونے کی وجہ سے پذیر آئی نہ مل سکی یہ شاید اس وجہ سے تھی کہ یہ کسی اہم شخصیت یا کسی میمبر قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی یا سینیٹر کا بیٹا نہیں تھا یا پھر یہ کسی جج یا جنرل کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتا تھا برحال اس کے دوستوں نے مشورہ دیا اور یہ اپرل دوہزا تیس میں نوکری کے گھر سے برطانیہ چلا گیا اس نے اپلائی کیا اسے سویڈن میں برطانیہ صفحے اول کی ٹیلی کوم کمپنی ایلکا ٹیل نے کانٹریکٹ پر گریجویشن سمال سیل انجینر کے طور پر نوکری دے دی لیکن بدقسمتی سے سال بعد کمپنی فروخت ہو گیا اور تمام ملازمین فارق کر دی گئے یہ دسمبر دوہزا چودہ میں ایک بار پھر پاکستان واپس آ گیا مختلف اداروں کو بھی درخواستیں بھیجنا شروع کر دی اس نے ٹیلی کوم سیکٹر میں نوکری حاصل کرنے کے لیے مختلف اداروں کو پچیس سو درخواستیں بھیجیں لیکن کوئی بھی مصبت جواب وصول نہیں ہوا اس عرصے میں ایک بڑی شخصیت کی مہربانی سے اسے ٹیلی کوم کمپنی میں مارچ 2015 سے لے کر مئی 2015 تک تین ماہ کے لیے پچھتر سو کی معمولی محفظے پر انٹرنشیپ اور دو ماہ کی تنخواہ لیے بغیر نوکری ملی اس میں اس کے پچھتر پر کھانے کے کٹ جاتے یہ تین ماہ باہر یہاں سے بھی فارق ہو گیا اب یہ آج تہاستہ پاکستان میں نوکری حاصل کرنے کی امید کھوتا جا رہا تھا اور یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ میں نے شاید ٹیلی کوم سیکٹر کا انتخاب کر کے غلطی کی یا ہمارے ملک کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے سسٹم جان بوچ کے پڑے لکھے لوگوں کو باہر دکھلتا ہے یہی گومگو کی تکیفیت میں تھا کہ ستمبر 2017 میں اسے ٹیلی کوم میں ایک اور ماسٹر کے لیے یورپین سکولرشم مل گیا اس نے ایک سال کی برلن جرمنی اور دوسرا سال ریزنرز فرانس میں گزارا تھا اس نے اکتوبر 2017 میں نمج یونیورسٹی سے جرمن زبان کا چند ہفتے کا کورس کیا یہ جرمنی چلا گیا برلن اپنا پہلا سال مکمل کیا اور دوسرے سال کے لیے فرانس کے ماہناز ساربون یونیورسٹی میں داخل ہو گیا تھا اللہ کا شکر ہے اس نے اپنی دوسری ماسٹر ڈگری بھی کامیابی سے مکمل کر لی یہ اس کے بعد ایک بار پھر پاکستان آیا مگر اس بار بھی اسے ملازمت نہ ملی یہ اپنے والد کی گاڑی کو کریم میں چلا کر گزارا کر رہا تھا اس نے اس دران ایک ماہناز ٹیلی کام کمپنی میں بغیر تنخواہ کے چند ہفتے کے لیے کام بھی کیا تھا اس نے اس زمانے میں مجھے خط لکھ کے پوچھا تھا میرے والدے نے اپنی ساری جمع پونجی میرے اور میرے بہن بائیوں کی تعلیم پر لگا دی میں پوری زندگی یہ سوچ کے بڑھتا رہا کہ میں اپنے ملک کی خدمت کروں گا یہ سوچ کے بار بار پاکستان آتا رہا مجھے دنیا بھر کی یونیورسٹیاں بات صلاحیت سمجھتی ہیں یہ مجھے بار بار سکولرشپ بھی دیتی ہیں میں اپنی تعلیم و صلاحیت میں اضافہ کر لیتا ہوں لیکن جب بھی میں کوئی اچھی ڈگری لے کر واپس آتا ہوں تو درخواستیں دینے کے علاوہ میرا کوئی کام نہیں ہوتا مجھے ساڑھے سات ہزار روپے مہانہ سے زیادہ کا کام نہیں ملتا اور یہ کام دو تین ماہ کے بعد ختم ہو جاتا ہے لیکن میں اس کے باوجود ڈٹا ہوا ہوں میں اپنی ڈگری مکمل کرنے کے بعد ایک بار پھر پاکستان آوں گا میں درخواست دیں دوں گا مجھے نوکری مل گئی تو سو بسم اللہ نہ ملی تو والد کی گاڑی کریم ساتھ چلاوں گا اور اپنا دال دلیا کر لوں گا مگر حمد نہیں ہاروں گا میں کوشش کرتا رہوں گا پڑے لکھے نوجوانوں کو باہر کی نوکریوں کو لات مار کے پاکستان آنا چاہیے ہم لات مار کر آ بھی جاتے ہیں لیکن جب پاکستان پہنچتے ہیں تو نوکریوں کی تلاش میں اپنی لاتیں گھساتے رہتے ہیں ہم یہ لاتیں گھساتے گھساتے ختم ہو جاتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے اور ہمارے وزیراعظم اگر ہمیں باعزت روزگار نہیں دے سکتے تو پھر ہمیں یہ واپس کیوں بلاتے ہیں یہ دنیا بھر میں بکھرے میرے جیسے نوجوانوں کو پاکستان کی خدمت کی دعوت کیوں دیتے ہیں میرے پاس اس وقت بھی یہ سوال کا کوئی جواب نہیں تھا اور یہ اگر آج بھی مجھ سے پوچھے تو میں سیدھا سادھا سا جواب دوں گا میں نہیں جانتا برحال قصہ مختصر یہ زمانے میں ایک بار پھر باہر چلا گیا اور اب یہ ڈاکٹر محمد عمران سعید ہو چکا ہے یہ اس ڈگری کے ساتھ تیسری یا چوتھی بار پاکستان واپس آنا چاہتا ہے اس کا غیال ہے شاید اب پاکستان بدل گیا ہو اور مجھے سمجھ نہیں آرہی میں اسے کیا جواب دوں امید کرتا ہوں یہ کالوم آپ کو پسند آیا ہوگا مزید ایسے کالوم کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اپنی قیمتی رائے کا اظہار اس کمنٹ باپس میں لازمی کیجئے گا